معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین اہل تشیع یا شیعہ اسلام کا دوسرا بڑا فقہ ہے اہل تشیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی بن عبی طالب کی امامت کے قائل ہیں اور صرف انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اور پہلا معصوم امام مانتے ہیں شیعہ یا اہل تشیع نظریہ خلافت کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ نظریہ امامت پر یقین رکھتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت زلعشیرہ اور خطبہ حجت الودا کے موقع پر حضرت علی بن عبی طالب کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا عربی زبان میں شیعہ کا لفظ دو مہنی رکھتا ہے پہلا کسی بات پر متفق ہونا ہے اور دوسرا کسی شخص کا ساتھ دینا یا اس کی پیروی کرنا ہے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے اسلام کی تاریخ میں شیعہ کا لفظ کسی شخص کے پیروکار کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو اور حضرت امیر معاویہ کے اختلافات کے زمانے میں ان کے حامیوں کو بلترتیب شیعہ نے علی بن عبی طالب اور شیعہ نے معاویہ بن عبو سفیان کہا جاتا تھا لفظ شیعہ اگر بغیر کسی تخفیف کے استعمال کیا جائے تو اس سے مراد شیعہ نے علی بن عبی طالب ہوتے ہیں یعنی وہ گروہ جو ہر اختلاف میں حضرت علی کا حامی تھا جو ان کی بلا فصل امامت کا عقیدہ رکھتا ہے موجودہ دور میں شیعہ یا اہل تشیعہ کی آبادی مسلم دنیا کی آبادی کا کل تیرہ فیصد ہے سن دوہزار بیس کے اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں شیعہ آبادی دو سو تیس ملین یعنی تیس کروڑ کے لگ بگ ہے اور ان میں پچاسی فیصد آبادی شیعہ کے سب سے بڑے گروہ اس طرح اشراکی ہے دوستو یوں تو اہل تشیعہ خود اسلام کا ایک فرقہ ہے لیکن اس فرقے میں بھی کئی مزید فرقے ہیں جن کے بارے میں عام آدمی کچھ زیادہ نہیں جانتا سو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو اہل تشیعہ کے بڑے بڑے فرقوں کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے نمبر ایک اسطنا اشرا یا امامیاں اہل تشیعہ کے اندر سب سے بڑا گروہ اسطنا اشرا ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ گروہ اہل بیعت کے بارہ اماموں پر یقین رکھتا ہے یہ گروہ اہل تشیعہ کی کل آبادی کا پچاسی فیصد وقت ہے اسطنا اشرا اہل تشیعہ کی بڑی تعداد ایران، آزربائیجان، لبنان، عراق، پاکستان، ہندوستان اور بہرین میں موجود ہیں اس کے علاوہ اسطنا اشرا شیعہ دنیا کے تقریباً تمام ہی خطوں میں آباد ہیں پاکستان میں اہل سنت کے بعد دوسرا سب سے بڑا فرقہ اسطنا اشرا اہل تشیعہ کا ہی مانا جاتا ہے یہ خلافت پر یقین نہیں رکھتے اور ان کا نظریہ نظریہ امامت ہے ان کا یہ یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے جانشن اہل بیعت کے بارہ معصوم امام ہیں اہل بیعت کے ان بارہ اماموں کو اہل سنت بھی انتہائی عقیدت و احترام سے دیکھتے ہیں لیکن یہ ان کی معصومیت کے بالکل قائل نہیں نمبر دو اہل تشیعوں میں موجود دوسرا بڑا فرقہ یا گروہ اسماعیلی کہلاتا ہے جنہیں عرف عام میں آگہ خانی بھی کہا جاتا ہے اہل تشیعوں کا یہ گروہ اہل بیعت کے چھٹے امام یعنی حضرت امام جعفر صادق کی امامت تک اسطنا اشرا شیعوں سے متفق ہے ان دونوں فرقوں میں اختلاف تب پیدا ہوا جب حضرت امام جعفر صادق کی وفات کے بعد اسماعیلی گروہ نے آپ کے بیٹے اسماعیل کو اپنا امام چھونا جبکہ اسنا اشریعوں کے مطابق امامت حضرت امام موسیٰ قاظم کے حصے میں آئی تھی بس تبی سے ان دونوں فرقوں کی راہیں جدا ہو گئیں دسمی صدی اسمی کے دوران اسماعیلی شیعوں نے مصر میں ایک شاندار حکومت کی بنیاد رکھی جسے خلافت فاطمیہ کہا جاتا ہے نمبر تین زیدیہ یہ اہلت شیعوں کا ایک فرقہ ہے جس میں حضرت امام زین العابدین کی امامت تک اسنا اشریعوں سے اتفاق پایا جاتا ہے امام زین العابدین کے بعد یہ لوگ امام محمد باکر کی بجائے ان کے بھائی زید بن زین العابدین کی امامت کے قائل ہیں اہلت شیعوں کے تمام فرقوں میں زیدیہ اہل سنت کے سب سے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں نمبر چار دعودی بوہرہ یا مستالیہ مستالی یا دعودی بوہری اہلت شیعوں کی اسماعیلی فرقے کی ایک شاخ ہے جو پانچویں صدی حجری کے دوران آٹھویں فاطمی خلیفہ ماز مستنصر بلہ کے جانشین پر اختلاف کی وجہ سے وجود میں آئی نمبر پانچ کی ثانیہ یہ اہلت شیعوں کے ایک ایسے فرقے کا نام ہے جو پہلی صدی حجری میں پیدا ہوا اور تقریباً ایک صدی چلنے کے بعد اس دنیا سے ناپید ہو گیا لیکن اس کے بہت سے اقائد و نظریات کو دوسرے فرقوں نے اپنا لیا یہ گروہ حضرت علی کرم اللہ وجو کے بیٹے محمد ابن حنیفہ کی امامت کا عقیدہ رکھتا تھا اور امام حضرت علی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد چوتھا امام گمان کرتا تھا نمبر چھے واقفیہ دوستو اس فرقے نے اس وقت جنم لیا جب آباسی خلفہ کی جانب سے کہت کے دوران حضرت موسیٰ قاظم کی شہادت واقع ہوئی چونکہ اس دور میں حضرت امام موسیٰ قاظم کے پاس ان کے عقیدت مندوں کی بہت سی دولت اموال بطور امانت ان کے پاس محفوظ تھی جو قائدہ کے حساب سے ان کے بیٹے امام علی رضی اللہ کو منتقل ہونے تھی دوستو اس کے علاوہ بھی کئی فرقے اور شاخیں ایسی ہیں جو اہل تشیعوں سے منصوب ہیں لیکن یہاں ہم نے صرف بڑے اور مشہور فرقوں کا تذکرہ کیا جو آج دنیا میں موجود ہیں اور اہمیت کے حامل ہیں تو دوستو امید ہے آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ورٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پریٹ فارم پر شیئر کریں تاکہ ہماری حسنہ افضائی ہو سکے